تو فورا جواب یہ ہوگا ہے نا آپ کا وہی اصل جواب ہے جب آپ بہت سوچ سمجھ کے جواب دے رہے ہیں نا تو آپ کتابوں کے سفے نہیں پر پھول رہے ہیں آپ ایک پرانی باتیں یاد کر لیں اس سے کام نہیں چلنا جو آپ فورا کہتے ہیں نا چلتے چلتے کہتے ہیں وہ اصل میں آپ کا ایک پورے کا پورا ذہن کا ایک خاکہ ہو رہے ہیں اور آپ جاد اس خاکے کے مطابق رہے ہوتے ہیں انسان چلتا اس خاکے کے مطابق ہے جو وہ فورا شو کر دیتا ہے جو فورا کسی کو کہہ دیتا ہے جس کو کہتے ہیں فورا جواب وہ جواب نہیں نہیں کہیں یس آپ کے خیال میں پروپلم کی روٹ گاز کیا ہے زندگی میں آنے والے مسائل کیا ہیں کیا زندگی میں آنے والے مسائل کا تعلق حکومت کے ساتھ کوئی نہیں کیا زندگی میں آنے والے مسائل کیا ہے لیکن جب آپ سے پوچھتے ہیں تو آپ اسے کو نکتلی جگہوں پر زندگانہ نکتلی جواب دے رہے ہیں اس کو نکالنے والے اللہ کیا ہے آپ کے لیے لیکن پلائنی لیکن پلائنی یہ بھی جو ایک وجہ ہے جو ہماری زندگی میں پروپلمز ہیں یس کیا گوزہ بجائے نہیں ہے پروپلمز ہیں وہ چھوڑی ہو جائے میں ہم بتا رہی ہیں کہتے ہیں لو جی گصہ کیا تھا سو مسائل پیدا ہو گئے اور آج میں نے پھلا ہے کہ فنہ فنہ چیزیں اس بچہ سے ہوئی تھی کہ میں نے فنہ جگہ پر جو کہنا تھا وہ کہنا نہیں تھا اور جو نہیں کہنا تھا وہ کہنا تھا اور میں اسے میں تھا اسے میں سوچ کا انداز سوچ کا انداز میں سکھتے ہیں تو آپ جو بھی آپ دیکھیں گے نا اس کو جدر سے بڑی پکڑ ہوگی جب آپ ایسے 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 کر کے تھوڑا سا کہہ رائی میں جا کے اوپر پہنچو گے تو آپ کو فضا سلے گا کہ اصل میں اس کے پیچھے ہماری تینکنگ ہے وہ تینکنگ جس کے اوپر ہماری پوری زندگی کھڑی ہے آج ہم اس تینکنگ کو دیکھنے والے ہیں کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے کیسے سٹارٹ ہوتی ہے کیسے چینج ہوتی ہے کیسے چینج نہیں ہوتی کیسے چینج کرنا ہے تقریباً تین گھنٹے میں ہماری مکمل ہوگی اور یہ تین گھنٹے اس میں ہم کچھ یہاں پر پریزنٹیشن لیں گے کچھ سلائیڈ لیں گے کچھ چھوٹی کہانیاں ہوں گی کچھ جگہوں پر میں آپ کا خیال ہوں گا کچھ جگہ پر میں آپ کو چھوٹی بیٹھے بیٹھے کچھ ایکٹیٹیز کرواؤں گا کوئی جگہ پر میں آپ کو پڑھنے والا ٹیڈیل ہوں گا کہ اس طرح پڑھئے اور پڑھ کے مجھے بتائیے کہ یہ کیسے ہے اور ایڈ ڈی ہینڈ میں آپ کو ایک پندرہ بیس دن کا ایک مہدنے کا ایک فریمورک دیتوں گا کہ اس فریمورک کے مطابر آپ چیزوں کو دیتھیں اور جو سمجھ آئے وہ میرسہ شیئر کریں اور اس میں میں آپ کا خیال ہوں گا یہ لیکچر نہیں ہوگا میں نے سارا بولنا نہیں میں نے کچھ کہنا ہے لیکن میں نے آپ کو بہت سا سننا بھی ہے اس لئے کہنے کے لئے جار رہے ہیں آج سننے والا بھی نہیں اوکے آجی رڈی بڑی مشکت ہے رڈیو مشکل کام کہہ لئے میں نے آسان ہے مشکل ہے بہت مشکل ہے آسان ہے تیار ہیں آپ رمضان کے وجہ سے کنی کچھ پرویموں کو نہیں آئے باقی تیار ہیں مجھے سارا آپ کیا لگ رہے ہیں باقی تو مجھے بشیار لگ رہے ہیں مجھے تیار ہیں تو آپ نے کہنا ہے مجھے آپ کی آواز سری تیار ہیں باقی باقی تیار ہیں باقی تیار ہے اگر یہ ہوگا تو میں بھی ہوتا ہوگا تو سب نے ہونا ہے آج دیتے ہیں سب سے پہلے ہی میری سب سے پہلی سٹوری اور that is a very interesting سٹوری میں نے اپنی زندگی میں جو بہترین ریسرچز کی ہیں ان پر بیس کرتی ہوں یہ ایک سٹوری ہے یہ نیشنل جیوگرافک کا چینل ہے اس کے اوپر یہ ریسرچ موجود ہے اس ریسرچ کو وہاں سے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں میں نے اس ریسرچ کو یہ چھوٹی سی سٹوری کی شکل دی ہے یہ سٹوری ہے جیسے میں کہتا ہوں shortener the eagle the story the eagle ایگر صوریج جو ہے یہ ایک ایکaserچ کی سٹوری ہے اور یہ وہی ایکسٹور جو جو اس council پڑھتے چلتے بیستے ہیں یہ یہ ایک اندھا نام میں ایگر ہے جس کی یہ سٹوری ہے یہ اس کی لائف کی سٹوری جیسے کہ ہماری لائف ہے یہ سٹوری یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جو ایگر ہے یہ اپنی سب سے زیادہ اپنی سپیشیز میں لنبیوں بڑھ پاتا ہے کبھا اسی کی سپیشیز سے ہے چیل اسی کی سپیشیز سے ہے اسی طرح اس کو سیمنٹی ایر کی لائف جو ہے وہ مل جاتی ہے لیکن اس کی لئے لائف ہے اس لائف تک سیمنٹی ایر تک پہنچتے ہوئے اسے کچھ بڑے سخت قسم کے فیصلہ کرنے پڑتی ہے جب اس کی عمر چالیس سال ہوتی ہے اس کے جو پار ہوتے ہیں یہ سٹرپ گلتے ہیں اور اس کے جو پنجے ہوتے ہیں یہ بھی گریپ نہیں کر پاتے ہیں چون جو ہے یہ آگے سے مڑ جاتی ہیں اور یہ شکار نہیں کر پاتا یہ اڑ نہیں پاتا اور چالیس سال کے بعد اگر یہ اڑ نہ پائیں یہ شکار نہ کر پائے تو آپ کچھ سمجھا رہے ہیں کہ کیا ہوگا یہ مر جاتی ہے قدرت نے اس کو ایک آپشن دی ہے اور وہ آپشن یہ ہے کہ اگر یہ اپنے آپ کو چینج کر دیں اپنے آپ کو تبدیل کر دیں اس کو تھرٹی یئر کی ایکسٹینشن مل جاتی ہے اس کے لئے سے کرنا کیا ہوتا ہے اس کے لئے سے کرنا ہی ہوتا ہے اور جار کی کسی پہاڑی بھی بیٹھ جاتا ہے اور فارٹی ڈیلز کے لئے کچھ نہیں کھاتا پیتا کھانا پینا بند اور اسٹا فال اپنی ہی چونج سے اپنے جو ہے یہ پار موجتا ہے اپنی ہی چونج سے اپنے پنجے نوجتا ہے اور پھر آخر پر اس اپنی چونج کو مار مار کے پتھر کے ساتھ توڑ دیتا ہے پسان کھانا بہت مشکل دام ہے اور یہ کرنا ہوتا ہے اسے جب یہ کر لیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے پھر اس کی نیدگی کا نیا دوشت ہوتا ہے اس کو نئے پر ملتے ہیں نئی چونج ملتی ہے نئے پنجے ملتے ہیں اور نئی چونجے مل جاتی ہیں تھرٹی ایر کی ایکسٹینشن تو بتائیے یہ تھرٹی ایر کی ایکسٹینشن ملی کیسے یہ اسے ایسے ملی کہ اسے کچھ اپنا کھونا پڑا اسے کچھ سخت کام کرنے پڑے اسے کچھ ڈسیئن لینے پڑے اور جو ڈسیئن لینے پڑے وہ تھے اسے اپنی چونج توڑنا پڑی اسے اپنے پار جو ہے یہ توچنا پڑے اسے اپنے پنجے جو ہیں وہ نوچنا پڑے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی نئی زندگی مل جائے تو ہمیں بھی کچھ کرنا ہوگی لیکن ہمیں اپنے پار نہیں توڑنا نہ ہی ہمیں اپنے پونڈ دوڑ دیں نہ ہی ہمیں اپنے ہاتھ توڑ دیں قدرت نے اس کے لیے ہمیں ہر لمحے کے لیے ایک موقع دیئے اور وہ موقع ہے کہ ہم اپنے فکس مائنسیٹ کو تبدیل کریں جو مائنسیٹ ہمیں اپنے پیرنٹس کی طرف سے ملا جو مائنسیٹ ہمیں خود بنا لیا ہم اپنے کچھ نیکٹب تھارٹس کو انپلیزن میموریز کو جدہ وزن ہم اپنے اوپر اٹھا کے چل رہے ہیں پھر رہے ہیں ہمیں وہ ہٹانا ہوں گے اگر ہم وہ ہٹا دیں تو نئی زندگی مل جائے گی ہر لمحہ نئی زندگی ہر لمحہ نئی پرواز ہر لمحہ کچھ نیا ہر لمحہ کچھ کرنے کا جذبہ ہر لمحے کچھ نیا سوچنے کا جذبہ تو ایگل سٹوری سے ہمیں اس بات کا پتہ چلا کہ جیسے ایگل کو سرٹی ائر ملتے ہیں ہمیں بھی بہت سے ائرز مل سکتے ہیں ہماری زندگی بھی لمبی ہو سکتی ہے ہماری زندگی بھی بدل سکتی ہے ہم بھی چینج کر سکتے ہیں اپنے آپ کو اور ہمیں چینج کرنا ہے کن چیزوں میں نمبر وان نیکل تھارٹس نمبر ڈو انپلیزنٹ میموریز وہ میموریز جو ہم نے اپنے اندر زہیرہ کر کے رکھا ہوں جن کے ساتھ ہم چپکے ہوئے ہیں جن کو ہم چھوڑی نہیں رہے فیکس مائنڈ سیٹ جو مائنڈ ہم سیٹ کر چکے کہ نہیں بھئی یہ تو ہونا ہی کھا میرے ساتھ تو یہی ہونا تھا میرے دن سیب میں یہی لکھا ہوگا تھا میرے دن مقدر ہی ایسا تھا میرے ذات تو ہم ہونا ہی ایسا ہوتا ہے اس چیز کو چینج کریں اس چیز کی ابتداء کمہ سے کریں گے کیسے تبدیل کریں گے کیا چینج کریں گے مائنڈ سیٹ کو کس طرح بتلیں گے جو کسی ایکٹیویٹی کرتے ہیں آپ ساتھ کے اپاس پیپر موجود ہے ہے؟ موجود آپ نے پیپر کے اوپر نا ایک دائرہ لگائیں جتنا بڑا دائرہ لگا سکتے ہیں نہ لگا جتنا بڑا لگ سکتا ہے لگا جی جی اور ساتھ اگر لگائے آپ لوگوں نے اوکی اب اس دائرے کے اوپر آپ نے دو لائنیں لگانی ہیں دائرے کے اوپر جیسے بچے اپنا نام لگنے کے لیے لگاتے ہیں نا لائنیں ایسے دو لائنیں لگانی ہیں ایک رائٹ سایٹ پہ ایک لیٹ سایٹ پہ ایک لیٹ سایٹ اب غور سے سنیئے میں بات جو میں آپ سے کہنے لگا ہوں یہ جو دائرہ ہے جو آپ نے لگا رہا ہے اس دائرے کے اندر ہم نے چھوٹے چھوٹے دائرے لگا رہا ہے چھوٹے چھوٹے دائرے چھوٹے دائرے چھوٹے دائرے ابھی نہیں لگائیں اس کے اندر کتنے دائرے آپ 1 minute میں لگا سکتے ہیں سوچیں چھوٹے دائرے لگائیں چھوٹے دائرے لگائیں چھوٹے دائرے اوکے جتنے دائرے آپ لگا سکتے ہیں نہ زیادہ بھی بات نہ کریں نہ کم بھی بات کریں ایسے بات کریں 65 جتنے آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کو 1 minute دینے والا ہوں آپ اس میں اتنے دائرے لگا دیں اتنے آپ ان میں سے جو دو لائنیں لگائی ہوئی ہیں ان میں سے جو لیفٹ لائن ہیں اس اوپر لکھیں کہ میں اتنے دائرے لگا ہوں اپنے آپ کو کیس کریں میں اتنے دائرے لگا سکتا ہوں 1 minute اوکے سب نے لکھ لی ہے سب نے لکھ لی ہے سب نے لکھ لی ہے ستاپ بار چلنے لگی ہے اور آپ کو موقع ملنے لگا ہے اپنی صلاحیتوں کو دنانے کو پیار ہیں چھوٹے دائرے اس کے اندر لگانے ہیں گننا نہیں آپ نے دائروں کو گننا نہیں بس دائرے لگانے ہیں رکنا نہیں چند تک مینا اوکے دونوں چیزیں دوبارہ بتانے لگا ہوں اور رکنا نہیں جب تک مینا آپ کو نا دوں ہوگے ready 1 2 3 start موسیقی 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 سٹاک یہ جو آپ نے ابھی سرکلز لگائی ہیں ان سرکلز وہاں نہیں گننے کیسے گننے ایک سرکل جو پیسے کرتے کرتے جانے کرس کرتے جانے یا ٹک کرتے جانے اور یہ نہیں لکھتے ہیں ان کی آیا ہے وہ دوسرے کار میں لگنے دوسری سائٹ جی ریزرڈ پر آپ کی نظر گئی ہوگی کیا کہتا ہے ریزرڈ سیوری اور ٹیکٹیکل میں ڈیفرنس آپ نے اپنے آپ کو جو جج کیا تھا جو آپ نے اپنے اطلق ایسٹیمیٹ لگایا تھا اس ایسٹیمیٹ سے یہ کام زیادہ نہیں ہوا بلکہ بہت زیادہ ہوا اور کس کا کام ہوا آپ کا کام ہوا اور آپ کا جتنا ہوا اس میں آپ نے ایک جگہ پر ایک گھبر کیا میں نے کہا تھا ساتھ ساتھ کتنا تھا یعنی آپ کہیں نہ کہیں وقت کو ضائع کر رہے ہیں یعنی اگر آپ کی پوری توجہ فوکس ہوتا کہ میں نے یہی کام کرتا ہے جس کام کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے کہ آپ پورے پہ پورے اس ٹائم کے اندر وہی کام کرتے ہیں جبکہ ہم بعض اوقات گھڑی پہ نظریں کتنا شروع کر دیتے ہیں گندی پہ نظریں شروع کر دیتے ہیں اور پھر ہوتا یہ ہے کہ خاص جگہ پر پہنچ کے ہم کہتے ہیں کہ اچھا میں اسی کیا ہی جیسی تھی ہو گئے نہیں ہوں چلو ہو جی ہو جائی ہے دیکھا تو اس کا کیونکہ اور آپ کا یہ کام ہوا ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو لائف میں اوور ایسٹیمیٹ کرتے ہیں اور باقی سارے لوگ اپنے آپ کو لائف میں انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں اور یہ انڈر ایسٹیمیٹ کرنا اتنی پرابلم کی وجہ ہے ہمارے کام کرنے میں ہم بہت کچھ کر سکتے ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے ہیں ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں ابھی دیکھیں آپ کے سامنے ریزلٹ موجود ہے کہ آپ کو پتا تھا کہ ایک منٹ دیا جانا ہے آپ نے اندازہ لگایا اتنے سرکر میں لگا دوں گا لیکن جو ہی آپ نے پریکٹیکل سرکل لگانا شروع کی ہے آپ نے گنا تو آپ نے دیکھا کہ آپ میں سے کچھ ڈبل پر پہنچ گئے کچھ نے تین گناہ لگا لئے اور خود ہران ہوگی کہ ہیں میں نے اتنا کام کر دیا پتا چلا کام کرنے کا جو فارمولہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ٹائم کے ساتھ جوڑ دو فوکس ہو جاؤ اور فوکسنگ کرتے والد صرف کام کرو باقی کسی اور طرف کو جو نہ گو کوئی موبائل کوئی ساتھ اور کوئی چائے